ہم دکھائیں گے عوام کے مسائل پروگرام عوام میرائی دیکھنا نہ بھولیے گا میزبان میاں زہد حنیف کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام میرائی میں ہوں آپ کا میزبان میاں زہد حنیف آج ہم فیصل آباد کی تحصیل سمندری ہے اور سمندری کا نواہی گاؤں ہے چیک نمبر چار سو انچاس گاہبے میں میں موجود ہوں جہاں آج جو ہے فری آئی کیمپ جو ہے اس علاقہ کے لوگوں کے لیے جو لگایا گیا ہے جہاں پر آنکھوں کا فری چیک اپ کیا جاتا ہے ٹیسٹ فری کیا جاتے ہیں میڈیسن جو ہے وہ فری دی جاتی ہے اور سب سے بڑی جو بات ہے انکیں بھی جہاں پر وہ نظر کی جو انکیں ہیں وہ بھی فری دی جاتی ہیں اور اس میں جو تمام جتنی بھی کاوش ہے وہ جہاں کے جو رہیشی ہیں ایک سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں چوری سلاوت خان گجر جنہوں کا نام اکثر دیکھا جاتا ہے کہ سلاوت خان گجر نے ہمیشہ سے ہی ایسے ایسے کام کی ہیں جن کو ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسے اللہ پاک جن کو جو طاقت دیتا ہے وہ ہی یہ کام کر سکتا ہے لیکن سلاوت خان گجر نے پہلے سے جہاں سے شادیوں کا اجتماعی شادیوں کا آغاز کیا تھا اس وقت دس شادیوں کا آغاز کیا تھا لیکن اس دفعہ جو ہیں وہ سو شادیاں کرنے جا رہے ہیں یہ سلاوت خان گجر جو ہیں جو چار سو انچاس گابی کے رہیچیں ہیں آج وہ میرے ساتھ موجود ہے ان سے جان لیتا ہے سلاوت صاحب السلام علیکم جی والیکم سلام سر پہلے تو آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ماشاء اللہ جی اتنا بڑا آپ نے فری آئی کیمپ جو ہے وہ لگوایا اس کے بعد آج سو شادیوں کا سلسلہ بھی جو آپ وہ کرنے جا رہے ہیں تو کیسا لگ رہے ہیں کہ ایسے کام کر کے ایک روحانی سکون جو ملتا ہے انسان کو دیکھیں جی پیسہ تو ہاری انسان کماتا ہے لیکن میرا اللہ جو ہے وہ توفیق کسی کسی کو دیتا ہے لگانے کے لیے اور وہ ان افراد کے لیے جن کو ضرورت ہوتی ہے مستقی فراد کے لیے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارا آج جو ہے وہ فری آئی اینڈ میڈیکل کیمپ جو جاری و ساری ہے جس میں ماشاء اللہ سینکڑوں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے جس میں ہائپیٹیٹس بی سی جگر میدے کے ڈارسہ بیٹھے ہیں بچوں کے ڈارسہ بیٹھے ہیں آنکھوں کے ڈارسہ بیٹھے ہیں اور ساتھ لیب بھی ساتھ مجود ہے ٹیسٹ بھی موقع پر کیے جا رہے ہیں تاکہ ڈارسہ بان کو سمجھا جائے کیا مسئلہ ہے مریض کو اور وہ فوراں موقع پر میڈیس آرمی دی جا رہی ہے یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں کہ تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو جو مستق لوگ ہیں ان کو فائدہ ہو تاکہ وہ بھی اچھے طریقے سے زندگی گزار سکیں اللہ پاک ہماری اس کاوش کو قبول فرمائی جی اس گاؤں میں ہر سال کی طرح اس سال بھی شادیوں کا سلسلہ ہونے جا رہے ہیں پہلے دس شادیاں تھی اب سو شادی جو ہیں بچیوں کی کروانے جا رہے ہیں اور جن بچیوں کا سہارہ کوئی نہیں ہوتا ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں مہنگائی کا ایک طفان ہے ہر طرف مہنگائی کا رونا رویا جا رہا ہے کوئی چیز اپنے گھر کے لیے دو وقت کی روٹی کمانا مشکل ہوتا جا رہا ہے لیکن اس مشکل وقت بھی آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں آپ ان ماں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ان والدین کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ان بھائیوں کے ساتھ ان بیٹیوں کے سر پر کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے پھر کیسا لگتا ہے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو اللہ پاک حاس کرم ہے کہ ہمیں انہوں نے اللہ پاک نے چنا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کی حدمت کر رہے ہیں یقین کریں اتنا دلی سکون ملتا ہے لوگوں کی حدمت کر کے یہ دیکھنا دس شادیوں سے ہم نے شروع کیا تھا پھر لوگوں کی ریکوائرمنٹ زیادہ آئی ہمارے پاس ہمیں پتا چلا لاکھے میں زیادہ مستق لوگ ہیں پھر ہم نے آستا آستا اس چیز کو بڑھایا اور آج الحمدللہ ہمارا جو ٹارگر سو شادی کا ٹارگر تھا وہ پورا ہو گیا اور اب مجھے امید ہے اس چیز کو اور اس ٹارگر کا ہم زیادہ آگے لے کر جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لاکھے میں حدمت ہو سکے زیادہ سے زیادہ جو لوگ مستق لوگ ہیں جو شادیاں نہیں کر پا رہے کئی کئی سالوں سے لوگ مجبور بیٹھے ہیں گرم جوان بیٹیاں ہیں لیکن شادیاں نہیں کر پا رہے وہ الحمدللہ اللہ پاک کا حاس کرم ہے وہ ہمارے ذریعے ان کی شادیاں ہو رہی ہیں تاکہ وہ بھی اچھے طریقے سے زندگی اگزار ہیں ان کا بھی اچھی طریقے سے شادیاں ہو جائیں اللہ پاک ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ جہیز کا سمان بھی دیا جاتا ہے ان بیٹیوں کے لیے کیا کیا جہیز میں ہوتا ہے جتنے آپ کاوش کرتے ہیں ہم تو آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ میری اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے کہ اپنے علاقہ کے لیے اور اس علاقہ کے لیے جہاں پر ضرورت ہے تو آپ نے بڑی کاوش کی ہے کیا کیا جہیز میں دیا جاتا ہے اس میں ماشاءاللہ ہمیں تقریباً ایک گار کی ضروری ضروری چیزیں سبھی ہوتی ہیں بیڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ گدہ ہوتا ہے اس کے ساتھ سنوک وغیرہ ہوتا ہے وہ پورا سیٹ جو ہوتا ہے پنکھا ہوتا ہے سلائی مشین ہوتی ہے برتنوں کا سیٹ ہوتا ہے استری ہوتی ہے جو ہے دولہ دولہ نون کے کپڑے ہوتے ہیں سوٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ بسترہ ہوتا ہے یعنی تقریباً گار کی تقریباً سبھی چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں وہ ضرور ہوں جہیز میں جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے لوگ گیسٹ ہوتے ہیں ہم محفل کا انقاد کرتے ہیں اس کے بعد سبھی کو کھانا دیتے ہیں یہ تمہاری دعا ہوتی ہے اس کے بعد سبھی لوگوں کی رکستی کر دیتے ہیں سلام 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 جو صاحبی حصیت ہیں بڑے بڑے نام ہیں اس علاقے میں تحصیل تاندرے اموالہ میں اور تحصیل سامندری میں بڑا پیسہ لوگوں کا پاس لیکن وہ پیسہ تو زاری بات ہے آپ جو پیسہ ہے گریبوں کے لیے لگاتے ہیں سفید پوشوں کے لیے لگاتے ہیں کوشش کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے اپنے ساتھ ان کی گمی اور خوشی میں آپ جاتے ہیں جو صاحبی حصیت ہیں ان کو آپ کیا میسے دینا چاہتے ہیں یہ دیکھیں ان کو وہ بھی ہمارے بائیں ہیں بزرگ ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے یہ ہمارے پاس جو لوگ شادیوں کو لی آتے ہیں وہ کوئی کسی کے ڈیرہ سے آ رہا ہے کوئی کسی بٹھا پر کام کر رہا ہے وہ بھی لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں ہمارے بائیں بزرگ ان کو بھی چاہیے اس کارے حیر میں حصہ ڈالیں اگر ادھر نہیں کرنا چاہتے اپنے طور پر وہ بھی ان کو کرنا چاہیے یہ ہمارا اتماعی پروگرم کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ زیادہ زیادہ لوگوں کو پتا چلے یار اس طرح کر کے پروگرم ہو رہا ہے اتنا بڑا پروگرم ہو رہا ہے ہم بھی اس میں حصہ ڈالیں ہم بھی کریں ان کو بھی ضرور کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اس میں یقین کریں جب ہم پروگرم کرتے ہیں پھر جب لوگوں کے فون آتے ہیں اتنا دلی سکون ہوتا ہے کہ شاید میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ اللہ پاکہ کوئی حاصی کرم ہے اللہ پاکہ نے ہمیں چونہ ہوا ہے اور ہم علاقہ میں لوگوں کی حدمت کر رہے ہیں سلام صاحب بتا دیجئے عوام کو بھی جاننا چاہتی ہے کہ یہ ایسا ہو کہ جس بچی کی آپ نے ہاتھ پیلے کیوں اور ایسا ہو کہ آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ ہم نے اس بچی کے اس کے والدین کے پاس آپ چلے گئے ہیں اور اس بچی اور اس کے والدین کو پتہ چلا ہو کہ جناب جو سلامت خان گجر ہیں جنہوں نے میں ہماری بیٹی کے ہاتھ پیلے کیوں کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے کہ انہوں نے ایسا ایک محبت وہ شفقت وہ پیار واقعہ پیش آیا ہے آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کبھی میں جب آج سے پیچھے ہم نے جتنی بھی شادی کی ہیں ڈیٹو تو میرے پاس موجود ہے لیکن یقین کریں میرے ذہن میں کوئی چیز نہیں ہے اتنا کوئی حاصل کہ کس گاؤں میں کس شہر میں ہم نے شادی کی ہوئی ہے جب میں کہیں علاقے میں جاتا ہوں پھر یقین کریں وہ جس اپنا حوشی کے ساتھ مجھے مل رہے ہوتے ہیں وہ مجھے پتا ہے اور اس وقت جو سکون ملتا ہے وہ اتنی حوشی ان کو ہوتی ہے کہ ان کا گھر چل گیا ہے اس کے بیٹی کا گھر چل گیا ہے تاکہ ان کو مسئلہ نہیں بنا وہ یقین کریں اتنا حوشی ہوتی ہے وہ دنی سکون ملتا ہے کیونکہ ایک اچھا کام کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ایک حوشی کا ہوتا ہے وہ میار وہ مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے تاکہ اللہ کی رضا ہی ہوتی ہے اللہ پاک ہماری اس قوابش کو جو ہے وہ قبول فرمائے اور ہم اس کا کام کو جاریوں ساری رکھیں بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ سلاوت خان گجر مجود ہے بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی ہے اور انہوں نے کہا کہ اتنا روحانی سکون بھی ملتا ہے انسان کو جب وہ نیکی کا کوئی کام کرتا ہے جب بھی وہ انسانیت کے لئے کام کرتا ہے اور اس وقت جو ہے وہ ایک مہنگائی کا طفان ہے جہاں پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑے بڑے ماشاءاللہ میرے اللہ نے بڑے بڑوں کو نوازا ہوا ہے لیکن میرے رب نے ان سے یہ توفیق جو ہے وہ خوئی ہوئی ہے کہ وہ انسانیت کی ختمت نہ کر سکیں لیکن جو توفیق میرا اللہ ہی جس کو دیتا ہے وہ ہی کرتا ہے تو آج چار سو انچاس گابے میں موجود ہوں جہاں پر یہ دکھا سکتا ہوں کہ یہاں خواتین بھی موجود ہیں وہ بھی اپنا علاج کروانے کے لئے آئے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیا علیہ جی ٹھیک تھا ٹھیک تھا ٹھیک رہنا ہے اسی شوگر چیک رہنا ہے بلڈ اکھانو بھی دکھانا ہے یہ اکھان دا اچھا یہ پری تھوڑے واسطے لگایا گیا کتھوں آئے تسی اسی چار سوک بنجا روپڑیاں جو اچھا جنہ نے لگایا ہے جنہ نے تھوڑے واسطے کاوش کیتی ہے ایس دور دے اندر انہاں واسطے کی کہنا چاہتے ہیں اسی بہترین کہنا چاہتے ہیں چگا چاہتے ہیں دعا کر دی ہیں کہ جس طرح ایسا لے اگلے سالے تو بھی بات کے لئے ہاں جی اللہ اس تو بھی بات کے لئے اللہم اسلام علیکم مالک اسے چار سو ننجا چو 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 کی مسئلہ بنے شگر چکرانی تکا چکرانی اچھے بچیاں دیا شادیاں بھی کتیاں جاندی ہیں اچھے فری میڈیکل کیمپ بھی لگایا ہے جنہا تھوڑے واسطے اکھاں وہ باسطے فری اینکا بھی جتیاں جاندی ہیں کی کہنا چاہتے ہیں نواز کی لگ رہا تھا اسی سبو کی نوازتے دعا کرانے دعا کرانے بہت شکریہ کہ انہاں دعا کرانے دعا کرانے ان کے لئے تو ہمارے ساتھ آگے چلتے ہیں آگے دکھاتے ہیں انہوں سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم سر اسلام بتائیے گا کتنے مریضوں کو آپ نے چیک کر لیا ہے ابھی تک جو مرے پاس ہیں وہ پانچ سو ٹھاون مریض ہو چکے ہیں مارے پاس جن کو چیک کر کے اینک بھی دی گئی ہے کسی کو میڈیسن دے رہے ہیں کسی کو ڈروپ دے رہے ہیں جس طرح کی ضرورت ہے اس کے مطابق کھارے ہیں اچھا بتا دیجئے گا زیادہ ایشو کس بات کا آرہا ہے کون سی مرز کا آرہا ہے ہمارے پاس جو مرز آرہا ہے کسٹمر نے ادھر جو مریض آرہے ہیں ہمارے پاس انہوں نے آئی سے چیک نہیں کروائی ہوئی کچھ پیشنٹ ایسے ہیں جو پہلے یعنی کی یوز کر رہے ہوتے ہیں کچھ بچارے ایسے آرہے ہیں انہوں نے یہ آئی ہے ان کے ساتھ یہ چھوٹی بیٹی آئی ہے اس کو بیجو آگئے انہوں نے چیک کروایا ہے تو اس بچی کو بہت زیادہ نمبر لگ رہا ہے اس کو یہ سیرپ دیا گیا ہے اور یہ فورڈ نمبر کی گلاسز دی گئی ہے نہیں فورڈ کرتے ان کے ماموں کی بیٹی ہے اس کو چیک کیا چشمہ نہیں لگا رہی اب لگایا تو چار نمبر کا چشمہ لگا ساتھ ہے بیٹا مرک سیرپ دیا گیا اسے تاکہ اس کی نظر میں بیتری آئی جائے لگا لے بیٹا کہاں سے آئی ہیں کتھو آئے تسی جلے مڑو چار سنو بچی دفتی پہلے آنا ٹیسٹ کیوں نہیں کروائے کیوں نہیں لگوائی گئی پہلے باس ڈاکٹر نے کل دو آئی لیندے سی تیون نے کہا بھی فرق پیاسی تینک نیل گیا رکوٹنا پہلے آلی لیندے کنے پیسے تو ڈے لگے سی نہیں فیصلہ بات ہیں اکاڑے بھی فری لگ دیا اکاڑے ہیں تو فیصلہ بات ہیں ہاں اس کوڑی دے بھائی بھی فوت ہوئے چینک مینے ہوگے انتے ڈیڑھ میں نا ہوگے اندبائی بھی فوت ہوگیا تیپای تیون نوی مسلہ تیون نوی مسلہ تیمی دے دا اب آپ کو نظر ٹھیک آ رہا ہے تو انہیں صحیح نظر آ رہے ہیں صحیح نظر آ رہے ہیں شکریہ جی اور اس وقت جناب حمز بلکل موجود ہیں جہاں پر فری جو اینکیں وہ بھی دی جا رہی ہیں تو جی مرد حضرات بھی جہاں پر موجود ہیں اس سے جان لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی اس بنوی مسلہ تیمی دو اب آپ کو پسکروایا ہے نہیں کنا نی اپنا پری آئی کے پیر لگایا تھو نیوٹسین بھی پری ہے ہنکام بھی پری ہے چیک اب بھی پری ہے آنا بست کنا کب دیا 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 دی دعا دینے آنے والاکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم اور جہاں پر اینکمی دی جاری کیا کہیں گے ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے یہ فری آئی گریب کے لیے لگایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے یہ کام گریب کے لیے کیا ہے بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ ایک بزرگ موجود ہیں ان سے جانے دے جی السلام علیکم جی السلام علیکم سلام علیکم میں جلے مور سے آئے ہیں کیا مسئلہ بنا تھا مسئلہ جی ڈاکٹروں کو معلوم ہے مجھے تو معلوم نہیں اینک دی ہے مسئلہ اینک نظر کمزور تھی اینک نظر کمزور تھی اب آپ نے اینک لگائی ہے اور نظر آ رہا ہے آپ انشاءاللہ انشاءاللہ آگے سے الحمدللہ اینک تو لوگ آکے دکھائیں اچھا پہلے آپ پڑھ نہیں سکتے تھے ہاں جی ضرور پڑھ سکتے تھے پھر تکلیف کے ساتھ تکلیف کے ساتھ زور لگتا تھا آنکھوں اب آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو چکی ہیں اب آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں ان لوگوں کے لئے دعائیں دے سکتے ہیں اور تکلیف انشاءاللہ اور دیکھیں جی ان لوگوں کے لئے دعائیں یہ بڑے اچھے الفاظ ہیں اور جو بھی دیکھیں بزرگ آئے ہیں جب جو قرآن پاک پڑھیں گے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے جب ان کے الفاظ دیکھیں گے قرآن پاک کے تو جن اینک سے بلکل صاف لفظ نظر آئیں گے تو ان کے موں سے صرف یہی دعا نکلے گی کہ اللہ ان کو اور توفیق دے اور یہ مناظر ہیں چار سو انچاس گہبے میں جہاں پر میں موجود ہوں اور یہ دکھایا جا سکتا ہے جہاں چیک اپ جو ہے وہ فری ہے اور اس کے بعد جو ان کے ہیں وہ بھی فری ہیں اس کے بعد جتنی بھی میڈیسن دی جا رہی ہے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں وہ بھی فری ہیں اور جتنی بھی جتنا بھی جو کام کیا ہے میں اپریشیڈ کرتا ہوں اور اس سلاوت خان گجر کو جنہوں نے کی کاوش سے جی آج جو ہے فری آئی کیم جو ہے وہ لگا ہوا ہے تو میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں تھوڑا سا ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں سر اسلام علیکم سر آلیکم اسلام سر آج کتنے مریض سر میرے خیال 200 تو پروس ہو گیا ہوگا جو زیادہ مریض کون سی بیماری جہاں پر جو زیادہ نظر آ رہے ہیں سر مرٹیپل ہیں زیادہ جو آ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ بچے کچھ نگلیکٹ نگلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ گار میں نہیں دیکھا جاتا ہم لوگوں کے پانی میں کوئی ایشو اس طرح کا آ رہا ہے ہیپٹیٹس سی کے بہت زیادہ پیشنٹ آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جس طرح ہم لوگوں نے خوراکیں شروع کیوئے ہیں باہر والی کے چکنائی والی چیزیں تیز مسالے اس کو ایسے لوگوں کو بہت زیادہ اے پی ڈی کا مطلب تضابیت کا مسئلہ بہت زیادہ آ رہا ہے مینلی یہی ایشوز آ رہے ہیں دوپٹر ایک مسیحہ ہوتے ہیں اس عوام کو بیماریوں کے حوالے سے جیسے کہ آپ نے کہا کہ پانی کا استعمال بھی ہو سکتا ہے جو آج کل تلیوی چیزیں وہ استعمال کی جاتی ہیں اس حوالے سے کیا میں سر ایک بہت براد ٹرم میں میں بات کروں گا کہ جب ہم ایک چھوٹی سی گولی کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ پین کلر کی کھا رہے ہیں یا انٹی پارٹی کی کھاتے ہیں اس کا اثر لے رہے ہیں تو ہم جو پورا دن چوبیس گھنٹے کافی کلو کے حساب سے کھانا کھاتے ہیں اس کا بھی اتنا ہی اثر آتا ہے تو کھانے سے پہلے سوچیں کہ یہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا اس کے لئے حساب سے آپ کھائیں گے تو میرے خیال میں کافی لوگا صحت مد رہیں گے اس کے ساتھ بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت جی یہ مناظر ہیں چار سو انچاس گہوے سمندری کے تو عوامی رائے کے ساتھ جناب میرے ساتھ دیکھو ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں تھوڑا سا سر السلام علیکم علیکم السلام سر کتنے مریضوں کو آج آپ نے چیک کی ہے 261 ہو چکے ہیں باقی کاؤنٹنگ جاری ہے بتا دیجئے گا زیادہ تر بیماری کون سی ہے جہاں پر جو آپ کو نظر آ رہی سب سے زیادہ میرے پاس ہپیٹسی آ رہے دوسرے نمبر پر ڈائیبٹیز آ رہی ہے اور وہ اس میں زیادہ تر انکنٹرولڈ ڈائیبٹیز ہے شاید پیشنٹ میڈیسن نہیں لے رہا یا شاید اس کی میڈیسن کوئی ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی سپیشلسٹ ڈاکٹر سے لی گئی کوئیک سے لے کے اب ایک پیشنٹ ہے اس کی میں نے آر بی ایس چیک کی ہے تو وہ 51 آئی ہے وہ بھی وہی میڈیسن لے رہا ہے دوسرے پیشنٹ کی 461 آئی وہ بھی وہی لے رہا ہے یہ لگ رہا ہے کہ شاید کوئیک بیٹھا ہوا ہے تو سب کو ایک ہی میڈیسن دے رہا ہے ایک مہنگائی کا طفان ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی سے ہر انسان اس وقت پریشان ہے وہ گھر کا اخراجات چلائے جب پھر اپنی میڈیسن لے بڑا مشکل ٹف ٹائم چاہ رہا ہے تو آپ ایک مسیحہ ہوتے ہیں ڈاکٹر تو دیکھیں نا جہے ایک فری میڈیکل کیمپ لگا ہے جس میں آج وہ لوگ ایسے کتاروں میں آ رہے ہیں آپ کے پاس تو آپ میڈیسن دے رہے ہیں آپ انہوں کے ٹیسٹ کر رہے ہیں سر آپ کیا یہ حکمران جو ہے ہمارے ان کو کیا میسیج دینا چاہتا ہے سر میسیج حکمران کے ساتھ ساتھ میں اپنی کمیونٹی کو بھی دینا چاہتا ہوں دیکھیں سارا کام گورنمنٹ نہیں کر سکتی گورنمنٹ نے ادارے بنائے ہیں وہ ایک حد تک آپ کو سپورٹ کرتی ہے گورنمنٹ سے میں ریکویسٹ کروں گا تاکہ ہیلتھ اور ایڈیوگیشن کا بجٹ زیادہ کریں تاکہ لوگوں کو ہیلتھ فسیلٹیز بھی ملے اور ان کو تھوڑے سی اپنے بارے میں آویئرنس بھی ملے لیکن اس کے ساتھ سارے ایک سوشل سسٹم بھی ہمارا ہے ہمارے مخیر حضرات کو چاہیے کہ جو زکاة دینی ہے وہ ٹائم پہ دیں جو خیرات کرنی ہے وہ ٹائم پہ کریں یا نہیں تو کم از کم جو اپنے دائیں بائیں لوگ رہتے ہیں ان کو سپورٹ کریں یہ بیسیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے سارا ہم گورنمنٹ پہ شفٹ نہیں کر سکتے بے شک گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے لیکن ساتھ ہمیں بھی مل کے سپورٹ کرنا چاہیے آج ہم بھی ولنٹیاریلی بیٹھے ہیں چوش صاحب نے بھی ولنٹیاریلی یہ کیمپ کیا ہے اس طرح دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے دائیں بائیں لوگوں کا خیار رکھیں کہ وہ کس سفرنگز میں سے گزر رہے ہیں بہت شکریہ ہے کہ داپٹر وہاب ڈوگر بڑی اچھی گفتگو گیا انہوں نے بڑی اچھی الفاظ کا چناہو گیا انہوں نے اور بہت ہی اچھا میسیج جو ہے انہوں نے دیا تو اسی کے ساتھ جناب میاں زاہید حنیف کو دیجئے اجازت پاکستان زندہ بات اللہ نگر بات عوام میں رائے ہم بنیں گے عوام کی آواز ہم دکھائیں گے عوام کے مسائل پروگرام عوام میں رائے دیکھنا نہ بھولیے گا میز بان میز زاہد حنیف کے ساتھ